تو دوستو چلیے اب ہم آپ کو بتانے جا رہا ہے پانچ پینی سٹوک کے بارے میں جو کی آج ٹینڈی میں رہے ہیں لیکن وہ سٹوک بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ ویڈیو سیپ ایجوکیشن پرپس کے لیے بنایا جا رہا ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی سٹوک آپ خریدو یا پھر بیچو صرف ہم یہ ویڈیو سیپ ایجوکیشن پرپس کے لیے بنا رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی سٹوک لینا ہے یا پھر بیچنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس شیئر کو دیکھئے اور اپنے ایکسپرٹ سے سلح لینے کے بعد ہی کوئی بھی شیئر خرید یہ بیچ سکتے ہیں تو چلی ہم آپ کو بتا دیتا ہے پانچ پینی سٹوک کے بارے میں جو کی آج ٹینڈنگ میں رہے ہیں سب سے پہلا ہے راششری پولی پیک دراصل اس سٹوک میں گروہار کے بجار میں بڑی سنکھیں میں خریداری دیکھی گئی ہے اور یہ ہے جو سٹوک ہے سرو سے ہی بڑھتا رہا ہے اور یہ ہے سٹوک بیس پر تیس تک بڑھنے کے بعد ایک سو گیارہ روپے کے لیول پر بند ہوا ہے لگبر لگبر یہ ہے بیس پر تیس تک بڑھا ہے اور جو کی اچھی بات ہے اور یہ جو ٹریڈ ہے دیرے دیرے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور لوگ اس والے ٹریڈ سے آکشب بھی ہو رہے ہیں تو آپ اس ٹریڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ سٹوک لگتار اپ ٹریڈ میں بھی رہا ہے اور شکروہ یعنی کل کے بجار میں بھی یہ ہے سٹوک کمال کے تیزی میں رہ سکتا ہے تو کل دیکھتا ہے کہ اس والے سٹوک کے اندر تیزی آتی ہے یا پھر اس میں گراوٹ آتی ہے دیکھئے آج مارکٹ تھوڑا سا نیچے کی طرف پھولا تھا اور پھر دیرے دیرے اوپر کی طرف گیا ہے پھر بھی اس والے جو سٹوک کے اندر بیس پر تیس تک بڑھتے دیکھنے کو ملی ہیں تو کل دیکھتا ہے کہ یہ ہے بڑھتا ہے یا پھر گھٹا ہے تو دوسرا ہے اس کے اندر پریمیوم پولی فلم لیمیٹیڈ دراصل اس سٹوک میں گروہ کے بجار میں بائیس نے اچھی روچی لیے ہیں اور یہ بھی بیس پر تیس تک بڑھ کر دو سو اٹھارہ پوئنٹ دس روپے کے لیور پر بند ہوا ہے تو یہ والا سٹوک بھی آپ دے سکتے ہو کہ یہ بھی بیس پر تیس تک بڑھا ہے اور دو سو اٹھارہ پوئنٹ دس روپے پر بند ہوا ہے یہ اس سٹوک آگے بھی بائیس کو اپنی طرف آکشت کر سکتا ہے کیونکہ یہ دیرے دیرے بڑھتا جا رہا ہے تو اب دیکھتا ہے کہ یہ ہے بائیس کو اپنی اور آکشت کرتا ہے یا پھر اس میں بھی گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں شکروہ کو بھی بڑھت دیکھی جا سکتی ہے تو اب دیکھتا ہے کہ شکروہ یعنی کل اس میں بڑھت ملتی ہے یا پھر یہ نیچے کی طرف آتا ہے دیکھیں پریمیم پولی فلم لیمیٹیڈ دھیرے دھیرے جو اوپے کی طرف جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شکروہ کو یعنی کل یا پھر ایک دو دنوں میں کیسی تیزی ملتی ہے تیزی ملتی ہے یا پھر یہ نیچے کی طرف آتا ہے نمبر تین پیسالو ڈیجیٹل پیسالو ڈیجیٹل جو سٹوک ہے یہ ہے گروہ یعنی کہ آج کے دن بجان میں بڑیہ تیزی میں دکھاتا اور یہ ہے بھی لبب 20% بڑھنے کے بعد 184.95 روپے کے لیبل پر بند ہوا ہے تو یہ ہے بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ 20% بڑھا ہے اور 184.95 کے روپے پر یہ ہے بند بھی ہوا ہے اس سٹوک میں شکروہ کو بھی تیزی دیکھی جا سکتی ہے دراصل ایکسپٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ہے ٹریڈ جو آگے بھی ٹینڈنگ میں رہ سکتا ہے اور اس میں بھی بڑوتری دیکھی جا سکتی ہے تو کل دیکھتا ہے کہ اس میں بڑوتری ہوتی ہے یا پھر یہ ہے اسی طریقے سے بڑھے گا یا پھر یہ ہے نیچے کی طرف بھی آئے گا فلال تو یہ ہے 20% آج بڑھا ہے اور ٹھیک ٹھیک لیبل پر کلوز ہوا ہے جیسے کہ مارکٹ آج آپ کو پتائے کیا نیچے کی طرف رہی تھی اور دھیرے دھیرے ہی اوپر گئی تھی لیکن اس سٹوک نے 20% تک بڑوتے لی ہے جو کہ کافی زیادہ سہی ہے تو چوتھے سٹوک کے بارے میں اب ہم آپ کو بتا دیتا ہے جوتھا سٹوک ہے گورانی انڈیا دراصل اس سٹوک کا اپٹیڈ گروہ کو ہی جاری ہوا ہے مطلب آج کے دینی یہ ہے سٹوک جو اپٹیڈ میں رہا ہے اور اس نے بھی 20% تک کی بڑوت لینے کے بعد 153.15 روپے کے لیبل پر بند ہوا ہے تو یہ ہے آج سے ہی بڑھنا شروع ہوا ہے اور مطلب بہت سے تو یہ بڑھا ہی رہا تھا لیکن آج سے اس نے سائز ٹھیک تھاک بڑھنے لگا 20% تک لیبل انہیں گروز کر لیا ہے نپی ہوا ہے دراصل اس سٹوک کا یہ ہے اپٹیڈ شکروار کے بجار میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ آگے بھی ایسے ہی بڑھا جاری رہ سکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ آگے دو تین دن میں کیا کرتا ہے مطلب یہ ہے بڑھتا رہتا ہے یا پھر اس میں بھی بریک لگ جاتا ہے یہ ہے کہ اس سٹوک 20% تک بڑھا ہے اور گورانی انڈیا کا جو یہ جو سٹوک ہے اسے دیکھتا ہے کہ آگے بڑھے گا یا پھر گھٹے گا تو ویسے تو یہ ہے ابھی جانب بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی ہی دے رہا ہے اور پانچوان جو اسٹوک ہے وہ ہم آپ کو بتاہیتا ہوا ہے لویٹ انجینری ورگ دراصل اسٹوک میں آج یعنی کہ گروہ کو بلیس سینٹیمنٹ دیکھنے کو ملا ہے اور یہ بھی اوپر کے طرح بڑھا ہے اور اسٹوک نے آج 20% کی بڑھت لے کر اٹھاون پوئنٹ نائن فائف روپے کے لیول پر کلوز دن دی ہے تو یہ بھی 20% تک آج بڑھ گیا ہے اور یہ اٹھاون پوئنٹ فائف نائن روپے پر بڑھ ہوا ہے اور اس اسٹوک کے بلیس سینٹیمنٹ شکروہ کے بجار میں بھی کٹینو رہ سکتا ہے اور ایک بار پھر یہ بڑھت دے سکتا ہے تو جیسے کہ یہ آج بڑھا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شکروہ کو یعنی کہ کل کے بجار میں یہ بڑھ سکتا ہے لیکن پہلے ہمیں اس کے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ یہ ہے سروعات کے شیشنیں بڑھتا ہے یا پھر نہیں بڑھتا ہے تو اس میں ہم کو صرف یہی ہے کہ ایک بار لینے سے پہلے اس کے اچھے سے ہمیں دیکھنے پڑھیں گے ان پانچوں پینی اسٹوک کے بارے میں تو یہ تھا آج کے پانچ پینی اسٹوک جو کہ آج 20% کے آس پاس بڑھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کل یعنی شکروہ کے شیشن میں یہ ہے بڑا برگراہ رکھتے ہیں یا پھر ان میں بھی بڑا اتری نہیں ہوتی ہیں